بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جوسف مدنی آج جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ بڑے پڑے لکھے معاشرے کے جو پڑے لکھے لوگ ہمارے ہوتے ہیں یعنی کہ معاشرے میں ایسی لوگ جن کی اوپر ہمارا ایک بڑا بلیو ہوتا ہے یقین ہوتا ہے جو ڈاکٹر پیشا ڈاکٹر لوگ انہوں نے ایک انسان کی ایک خاتون کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے جو میں مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ ایک نئے یا ایک عام یوٹیوبر کے لیے یہ ایک لائف چیکٹ کا کام کرتے ہیں اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی دوست ویڈیو کو دیکھے وہ سبسکرائب لازمی کر لیں ناظرین میں آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں یہ واقعہ ہے گجران والا کا گجران والا سے تلق ہے احتشام ولد محمد نوید نام ہے محمد نوید اختر مغل فیملی سے تلق ہے رہیش ہے عثمانیہ محلہ عثمانیہ تحصیل وزیر آباد زلہ گجران والا یہ جو شخص ہے یہ اپنے علاقہ میں ڈاکٹر صاحبہ ہیں شہین اور ان کی بیٹی ہے ہما یہ دونوں ماں بیٹی ڈاکٹر ہیں ان سے اپنی میسیز مہوش کا بقائدگی سے وہ شخص وہ لڑکا چیک اپ کرواتا رہا پہلا بیبی ہونے والا تھا مہوش کے ہاں احتشام کے ہاں جو پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی یہ اپنی بیوی کا بقائدہ طور پر نو ماہ سے مسلسل ایک ریگولر چیک اپ کرواتا رہا کہ ہمیں کل قدان جب کوئی موقع آئے ایسا ڈیلیوری کا اللہ پاک خیر و آفیت سے یہ وقت لائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ بنے بہرحال جب وہ وقت آیا انتیس میں کو یعنی انتی تاریخ تھی میں کی تو وہ ڈیلیوری کے لیے لے کر یہ جو زلے ہما کلینک ہے ان کا ڈاکٹر شہین اور ڈاکٹر ہما کا وہاں لے کر جاتے ہیں تو وہاں اس خاتون کی ڈیلیوری کے لیے جب ان کو اپریشن تھیٹر میں ظاہرے لے جایا جاتا ہے تو احتشام کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کچھ دیر بعد ایک خاتون کے ذریعے وہ جو آیا یا وہ جو آفس بوائے ٹائپ خواتین وہاں اوٹی وغیرہ اپریشن تھیٹر میں ہوتی ہیں کہ مہوش کا اپریشن ہوگا چھوٹا وہ کہتے ہیں ہم چونگ گئے ہم حیران ہو گئے کہ ہمیں اتنے عرصے سے نو ماہ سے ریگولر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیس نارمل ہوگا کوئی پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے اور اب اچانکہ انہوں نے کہا دیا جی چھوٹا اپریشن ہوگا بہرحال انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے چھوٹا اپریشن کرنے کے لیے جب وہ سارا معاملہ کیا گیا ڈیلیوری ہوئی ٹانکے لگا دیئے بڑا چیر پھاڑ کر کے بڑا اپریشن کر کے یعنی کہ اٹھائیس ٹانکے انہوں نے جو درخواست دی ہے سی پی او پولیس کو وہ بھی اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے ہم نے اٹھائیس ٹانکے اور جو انہوں نے بتایا ہمیں کہ اٹھائیس ٹانکے لگیں ہما کے سوری مہوش کے اور اس کی جو پشاپ والی وین ہے اور اس کی جو پخانے والی وین ہے اور اس کی جو بچے دانی والی وین ہے اس طرح اندر کا سارا نظام کٹ کر دیا جس طرح کہ کسی شخص کو قتل کرنے کی نیت سے اس کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے ہم نہیں کہتے کوئی ان کی دشمنی ہے مہوش کے ساتھ ڈاکٹر ہما شاہین یا ان کی کوئی آپریٹ کرنے والے ڈاکٹر کی سرجن کی لیکن یہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ ایک بڑا ظالمانہ ایک ہوا ہے اتنا ظلم ہے ظلم کی انتہا ہے کہ اس خاتون کی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں جو جب ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں اس کی بچاری کی صورت دیکھتے ہیں اس کا حلیہ دیکھتے ہیں تو ایک نئی نویلی دولہان ایک نئی شادی شدہ عورت بچی جو کہ پہلی ڈیلیوری پارج جس کے بہت سارے خواب تھے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے میرے آگے ایک بہت لمبی زندگی ہے میری زندگی اس طرح کی ہوگی مجھے اللہ تعالی بچے دے گا بچیاں دے گا مطلب ایک بڑے خواب تھے اس کی لائف میں وہ سارے کے سارے زیرو کر دیئے اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کئی گھنٹوں کے بعد جب اس کا سارت ستیہ ناس بچاری کا کر کے نکالا ہے تو ہمیں انہوں نے کہا جی اس کو دس دن گھر سے آپ نے چار پائی سے نہیں اٹھانا ہم لے گئے ہیں ہم نے جب حالت دیکھی ہے مختلف ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں کسی ڈاکٹر کو کہا جی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فلان کے باس پیج دیں فلان کے تو احتشام کہتا جی ہم نے کہا ہمیں گجران والا میں کسی کے پاس نہ بیجیں بلاخر یہ اس بیچاری مہوش مطلب کو جو کہ ایک بڑی مظلومہ ہے اس وقت جس بچی کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی ڈاکٹروں نے ان لیڈی ڈاکٹروں نے وہ اس کو سروسز ہسپٹل لہور میں مطلب جو ہے وہ یہاں سے گجران والا سے ڈاکٹروں نے ریفر کیا اور وہاں وہ کہتے ہیں جب جا کہ میں ڈاکٹر سعید صاحب انہوں نے نام لیا کہ میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بڑا سیٹسفائی کیا انہوں نے کہا جی کچھ محنت آپ نے کرنی ہے کچھ حامنے ظاہر ہے ایک پوزٹیویٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے جو کہ مریض کے ساتھ خاص طور پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جتنی دیر اچھا نہ ہو ایک پوزٹیو نہ ہو تو اتنی دیر مریض کا بھی جو علاج ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے احتشام کہتا ہے مجھے بڑا مطمئن کیا اور اس نے علاج شروع ہم نے کہا جی آپ فوراں علاج شروع کریں تو انہوں نے علاج شروع کیا اب انہوں نے اووین والی پشاپ والی ساری نالیاں آپس میں ان کے جو راستیں وہ ٹھیک کی ہیں اور اللہ پا کرم کرے دعا ہے ہماری کہ مہوش کو مطلب ایک نارمل لائف گزارنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اس کو صحت دے برحال جو ڈاکٹروں کے مطابق احتشام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی بیوی مطلب ماں بن سکے گی یا یہ یہ بھی کہہ لیں کہ یہ میبی عورت بھی نہ رہے یعنی یہ اپنے حقوق زوجیت اور اس طرح جو بھی معاملات ہوتے ہیں میہ بیوی کے وہ بھی میبی ہو سکتا ہے پورے کرنے کے قابل نہ رہے تو مہوش کو اللہ تعالیٰ زندگی تو دے دے بڑی امید ہے لیکن جو اس کی زندگی ہوگی وہ بڑی ہی مطلب ایک عجیب قسم کی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہی اپریشن میں بیٹا بھی دیا ہے تو بیٹا بھی ہوگا شہر بھی ہوگا لیکن جو زندگی ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ انسان نہ جینے والوں میں شامل ہوگا نہ مرا زندگی سے یعنی یا نہ وہ انسان دنیا سے گیا نہ جیتوں میں شامل ہے تو ایک بڑی حیران کون اور بڑی پریشان کون قسم کی سچویشن اور لائف ان کی ہوگی بچاری کی پولیس بھی وہ کہتے ہیں جی پولیس اب میں تو لاہور میں ہوں میں تو اپنی میسز کو بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اکیلہ بندہ ہوں تو میرے لیے بڑا پرابلم ہے تو پولیس کہہ رہی ہے جی آپ آئیں تو ہم کاروائی کریں گے آپ آئیں تو اب وہ کہتا ہے جو معاملہ ہے جو بڑا گھمبیر ہے ان کی بیوی کا مسئلہ بڑا سیریس ہے زیر علاج ہیں ابھی وہ کہتے ہیں ہمیں بیس پچیس دن ہو گئے ہیں میں بھی آگے کتنا ٹائم لگتا ہے اللہ تعالیٰ مہوش کو صحت دے احتجام کو ان کو سب کو فیملی کو حمد دے صبر دے اور ان کو ایک اچھا ان کی بیوی کا علاج ہو جائے اور ان کی زندگی اچھی ہو جائے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے ہم یہ دعا کریں گے لیکن میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ایسے درندوں سے ایسے مطلب سالم لوگوں سے ایسے جو درندہ نمہ ڈاکٹر ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اور جو پروفیشنل لوگ ہیں بقیدہ ان سے اپنے بچے بچیوں کے جو آپریشنز ہیں اپنے جو معاملات ہیں ایسے ڈیلیوری کے کیسز ہیں وہ کروائیں اور ایسے جو لوگ ہیں جو کہ انسان کے ہلیے میں پھیڑیے ہیں اور پیسے کی خاطر کام کرتے ہیں یا خواتین ڈاکٹر کرتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں آپ دیکھ رہے ہیں گروڈنیسٹ ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجازت دیں اللہ حافظ